یہ خط ہے یہ پریس ریلیز امان صدر اور وزیراعظم حرز کے دمیان لفظوں کی جنگ جاری ہے اور یہ سلسلے کی نئے جڑپ ہوئی ہے الیکشن کے وارے میں خطوں کی دابت سے وزیراعظم شباز شریف نے صدر مملکہ تاریف علوی کو پانچ صفحات اور سات نقات پر مستمع جوابی خط ترسال کر دیا صدر آرف علوی کی جانب سے چوبیس مارچ کو لکھے گئے خط کے جواب میں وزیراعظم شباز شریف نے لکھا کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط پاکستان طریقہ انصاف کی پریس ریلیز دکھائی دیتا ہے آپ کا خط یک طرفہ اور حکومت مخالف خیالات کا حمل ہے جن کا آپ کھل ام کھلا اظہار کرتے ہیں وزیراعظم شباز شریف نے لکھا کہ آپ کا خط صدر کے انی منصف کا اینہ دار نہیں آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں تین اپریل دوزر بائیس کو آپ نے قومی اسمبلی تعلیل کر کے سابق وزیراعظم کے غیر اینی ہدایت پر عمل کیا قومی اسمبلی کی تعلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کور نے ساتھ اپریل کو غیر اینی قرار دیا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ارٹیکل نائنٹی ون کلاؤس فائیو کے تحت مطور وزیراعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ اینی فرض نبانے میں ناکام ہوئے قیم واقع پر آپ منتخب اینی حکومت کے خلاف فعل انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشنشپ قائم کرنے کی پوری کوشش کی اپنے خاطر میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے اس سے آپ کے جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کی سہسدانوں اور کارکنوں کے حوالے سے ہے آئین کے ارٹیکل ٹین اے اور فور کے تحت آئین اور قنون کا مطلبہ تحفظ ان تمام افراد کو دیا گیا ہے قنون نافذ کرنے والے اداروں نے ریاستی عملداری کے لیے قنون اور ابن عامہ کے نفاظ کے مطلبہ ذابطوں پر سکتی سے عمل کیا ہے تمام افراد نے قنون کے مطابق دادرسی کے مطلبہ فارم سے رجوع کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جماعتی وابستگی کی سبب آپ نے قنون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یکسر فراموش کر دیا آپ نے نیجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ افراد تبری پیدا کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کر دیا پی ٹی اے کے جانب سے ملک و معاشی ڈیفال کے کنارے لانے کی کوششوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا پی ٹی اے کی وجہ سے آئین انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی آپ نے بطور صدر ایک بار بھی مران خان کے عدالتی حکم ادولی اور تمیل کرانے والوں پر حملوں کی مضمت نہیں کی وزیراعظم نے لکھا کہ عدالت کے حکم کے خلاف کسی سیسی جماعت کی طرف سے ایسی عسقریت پسندی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہماری حکومت آئین کے آرٹیکل انیس کے مطابق ازادی ظاہر رائے پر مکمل یقین رکھتی ہے آپ کی توجہ ہیمن رائٹس واج کی سلانہ وائڈ رپورٹ دو ہزار بائیس کی طرف دلاتا ہوں پی ٹی اے یہ اس وقت اقتدار میں تھی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوششیں تیز کر چکی ہے رپورٹ میں لکھا ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت اقتلاف رائے کو کچھ رہی ہے رپورٹ میں صافیوں سیول سوسائٹی اور سیسی مخالفین کو حراسہ کرنے قید و بند اور نشانہ بنانے کی تمام تفصیل درج ہے پی ٹی اے یہ حکومت کے دور میں انسانی حقوق کا قومی کمیشن محتر رہا الیکشن کے حوالے سوزرزم نے لکھا کہ پی ٹی اے کی طلب سے آپ نے پنجاب اور خواب وقتنخواہ ساملیوں کے انتخابات کی تحریک دے دی آپ کا یہ فیصلہ سپریم کورڈ نے یکم مارچ دوزہ تئیس کے حکم سے مسترد کر دیا آپ نے دو سبوں بدنیتوں پر مملی ساملیوں کی تحلیل پر کوئی تشویش تک اظہار نہ کی یہ سب آپ نے چیرون پی ٹی اے کی انا اور تقبر کی تسکین کے لیے کیا سوائے ساملی آئینی مقاصد کے لیے نہیں وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی یہ بھی نہ سوچا کہ دو ساملیوں کے پہلے الیکشن سے نیا آئینی بہران پیدا ہوگا آرٹیکل 218 کلاؤس 3 کے تحت شفاف، ازادانہ اور غیر جانب درانہ انتخابات کے تغازے بھی فراموز کر دیئے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو اپنے مکمل طور پر نظرانداز کر دیا جو نہایت افسوسناک ہے آپ کا یہ طرزی عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں وزیراعظم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبہ اور 2020 کو پنجاب انتخابات کرانے کی تاریخ دی ہے تمام فاقیر سبائی داروں نے مطلقہ اطلاعات الیکشن کمیشن کو مہیا کی ہیں الیکشن کرانے کی ذمہ داری آئین نے الیکشن کمیشن کو سنپی ہے الیکشن کمیشن نے تیع کرنا ہے کہ شفاف و ازادانہ انتخاب کے لیے سازگار محور موجود ہے وزیراعظم نے لکھا ہے کہ آپ نے خط میں صحابق وفاقی وزیر کے جانہ نہ روئیے اور اندازہ بیان پر اتراز نہیں کیا صحابق حکومت کے وزراء مسلسل الیکشن کمیشن کے اکتیار اور ساکھ پر حملے کر رہے ہیں آئین کے آٹیکل 46 اور رول دا پیزننس کی شیخ 15 بھی کہ آپ کی تشریح دوست نہیں صدر اور وزیراعظم کی درمیان مشاروت کی آپ کی بات دوست نہیں آئین کے آٹیکل 48 کلوز 1 کے تحت صدر کا بینہ یہ وزیراعظم کی روائز پر کام کرنے کا پابند ہے صدر کو متلہ رکھنے کی حد تک اس کا اطلاق ہے نہ زیادہ نہ اس سے کم وفاقی حکومت کے انتظامی اکتیار کے استعمال میں وزیراعظم صدر کی مشابرت کا پابند نہیں